آپ کو کیا خامی سب سے بڑی نظر آتی ہے؟ تین ماہ کا عرصہ بہت ہوتا ہے کہ بنیادی چیزیں ہم سیکھ جائیں اور اس کے مطابق لوگوں کی زندگیاں بچانے کے اوپر زور دیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک خامی سمجھ نہیں آیا کہ چیلنج کتنا بڑا ہمارے سامنے دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے تو بار بار یہ بات کہی کہ چلیں کل جماعتی کانفرنس نہ کرتے ہیں جیسے رانہ سنہ اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کی اہمیت کو بھی انڈورز کرتا ہوں انہوں نے بھی صحیح بات کی اسی طرح ڈاکٹر سعاد نے جتنی بات کی میں سمجھتا ہوں وہ بھی مکمل میں اس کی تائید کرتا ہوں اور اب آگے بڑھتے ہوئے کہ کانسل آف کومن انٹرس کا ایک اجلاس وزیر آزم چار صوبوں کے وزرائے آلہ اور جو پارلیمان میں یا قومی اسیمیلی میں لیڈر آف دی آپوزیشن تھے بھائی آپ ان کو پسند کریں نہ کریں ان پر مقدمے ہیں وہ نیپ کا معاملہ اگر آپ کہتے ہیں وہ چلائیں لیکن یہ کہ اگر یہ کچھ لوگ کم از کم ایک ساتھ شروع سے بیٹھ جاتے ایک قومی پالیسی اور قومی ریسپونس اور قومی اتفاق رائے ہو جاتا اور یہ جو ہماری آگے کی کیا ضروریات ہو سکتی ہیں کیونکہ ہم نے تو ابھی شروع کیا تھا لوگ ڈاؤن پر ہی بحیش ہماری تھی کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن ہو ہلکا پھلکا ہو مکمل ہو کرفیو کے ساتھ ہو قوم نے بھی دیکھا کہ جب مرکز اور سندھ حکومت کے درمیان اتنی زبردست مہاز آ رہی ہے دونوں نے بالکل جو ہے وہ بچوں کی طرح بیہیو کیا اور کریڈٹ کی سیاست کا سلسلہ شروع کیا تو لوگ بھی جو ہے وہ خیر سنجیدہ ہو گئے اور اسی کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا ہوا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذرا سا لوگ ڈاؤن میں نرمی ہوئی عید کے موقع پر اور اس کے بعد جس طرح بد احتیاطی ہوئی تو آپ دیکھیں اس کے نتیجے میں آج کل کل جو ہے وہ صرف سو سے زیادہ آج بھی اتنی لوگوں کی جو ہے وہ اموات ہوئی ہیں اور جو کیسز ریجسٹر ہو رہے ہیں ریپورٹ ہو رہے ہیں وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں سینکڑوں کی تعداد میں اور اب اگر ایک لاکھ کی تعداد آفیشل بتائی جا رہی ہے تو میں اس پر پورے وسوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کوئی تین لاکھ سے تعداد کم نہیں ہوگی جو کہ انفیکٹڈ لوگ ہوں گے اور اسی طرح جو اموات ہوں گی بہت زیادہ ہے کہ لوگ شاید آنے رہے جو ہسپتالوں کے حالات ہیں جو صورتحال ہے لوگ جانا پسند نہیں کر رہے وہ ریپورٹ نہیں کر رہے گھری میں ہیں بچ گئے تو بچ گئے اور وہیں اگر مطلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہو اور اگر وہ زندگی سے جانبر نہ ہو سکے تو نہیں ہوئے پھر وہ وینٹی لیٹر ہو جتنی اور ضروریات پوری کرنی اور یہ جو آپ نے کراچی کے کیس بتائے ٹیسٹنگ کے تو یہ بھی ایک صورتحال ہے میرا اپنا کزن ہے اس کا کرونا نیگٹیو آیا لیکن ساری علامتیں اس کی کرونا کی ہے اور وہ ایک نیجی ہسپٹل میں ہے اسے داخلہ صرف اسی شرط پر ملا کہ وہ کرونا کا پیشنٹ نہیں تھا حالانکہ اب وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ لے جائیں یہاں سے کیونکہ یہ لگ رہا ہے کہ کرونا کا پیشنٹ ہے ہمارے باقی پیشنٹس خطرے میں آ جائیں گے آئی سیو کے سارے پیشنٹس تو یہ بھی ایک بڑا معمہ ہے بڑا مسئلہ ہے کہ حکومت سندھ کی کچھ اچھی چیزیں شروع میں تھی کہ وہ لوگ ڈاؤن کی طرف گئے ٹیسٹنگ فیسلیٹیز کو انہوں نے جلدی ایکسپینڈ کیا کارنٹین جو ہے انہوں نے شروع میں جلدی دیا اور مینجمنٹ کی طرف بھی گئے لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ان کی بھی گرفت نہیں رہی انہوں نے بھی اس کو آگے کی ضروریات کو پورا نہیں کیا اب یہ فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان خود گفیل ہو جائے میں تبارہ آپ کی طرف آتا ہوں